اسلام علیکم میرے دیکھنے والے کیسے ہیں سب امید ہے کہ کیا ڈیٹس ہوں گے اور بہت مزیمیں ہوں گے جی تو میں نے آپ کے ساتھ بہت سی نمکین ریسپیز شیئر کی ہیں جیسے کہ میں نے کیما کرلے ان کی ریسپیز شیئر کی ہیں آم کی چٹنے کی ریسپی شیئر کی ہے اور لاسٹ ٹائم میں نے برگر کی ریسپی شیئر کی تو کیوں نہ آج کچھ میٹھا ہو جائے تو آج میں آپ کے ساتھ ایک سویڈش کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو میں آج بنا رہی ہوں بیسن کا حلبہ تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ انگریڈینٹس شیئر کر دیتی ہوں کہ کون کون سے انگریڈینٹس اس میں چاہیے ہوں گے تو جی سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے ہوگا بیسن ٹھیک ہے اور پھر ہمیں چاہیے ہوں گے چینی چینی جو ہے وہ ٹونٹی ٹیبل سپون ہے تین الائچیاں اور جو کشمیش ہیں وہ ہمارے پاس تقریباً انیس سے بیس ہیں کشمیش ہیں اور اسی طرح تقریباً بیس کے قریب ہمارے پاس بادام ہیں اور یہ ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس تیل ہیں اور یہ تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون ہمارے پاس دیسی گھی ہے یہ جو ہے دیسی گھی کی جگہ آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں یا آپ کی اپنی مرضی ہے تو میں نے گراہی کو گرم کر لیا سب سے پہلے ہم نے چولا آن کرنا ہے اس کے بعد گراہی رکھنے گراہی کو گرم کرنا ہے دیسی گھی ہم نے گرم کر لیا اور وہ ملٹ ہو گیا ہے اور اب اس میں ہم نے تین الائچیاں ڈال دیں گے تین الائچیاں کو پیس کے ڈال لیں تو یہاں تو کٹھلک آٹھے کھول کے ڈال لیں اس کو آپ کی مرضی ہے تو اب تھوڑا سا اس و جیسے ڈال لیں تاک اس کا بڑا مزی کا ٹیسٹ آتے گا تو اب ہم اس میں بیسن ایڈ کریں گے بیسن ڈال لیں اس کے اندر اب بیسن کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے جی تو آپ نے جو میں نے لازٹ ٹائم ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو اگر آپ نہیں دیکھی تو یہاں پہ میں ڈسکرپشن باکس میں وہ لنک ڈال دوں گی تو اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو ویڈیو مل جائے جی تو اب اس کو ہمیں چمچ ہدا رہے ہیں اب آپ کو لگ رہا ہو کہ ہم نے کراہی چینج کیا ہے تو آپ کو بلکل ٹھیک لگ رہا ہے ہم نے کراہی چینج کیا ہے کیونکہ وہ لائٹ ویڈ تھی اس پہ بہت جلدی وہ آگ کو پکڑ رہی تھی تو وہ جل رہا تھا نیچے سے تو ہم نے کراہی چینج کر لیا جب اس میں ہم بنا رہے ہیں اور یہاں پہ ساتھ ساتھ آپ چمچ ہلاتے لیں تاکہ وہ نیچے نہ لگے یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا تھوڑا کلر بھی چینج ہو رہا ہے یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کلر بھی کافی اچھا آ رہا ہے اور خوشبو بھی بہت مازیگی آ رہی ہے بیسر جو بھون لیا ہے چینجیں کی اچھا تیب رہے ہیں ایک سکتے ہیں چچیں چنگ نمینا کے اب ہم اس میں چینی ڈال رہے ہیں اب اس کو چینی بھون کر لائیں چینی کو اچھی طرح مکس کر لائیں یہ دیکھیں اچھا تیب رہا مکس کر لائیں وہ لوگ جن کو میٹھا پسند ہے ان کو یہ رسپی بہت پسند آئے گی نہیں بھی پسند تو تو وہ بھی ایک دفعہ تری کرے گے. ان کو بھی ضرور پسند آئے گی تو اب آپ کو آپ نے میرے چینل کو سب skripe کرنا ہے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اس کو share کرنا ہے اور اس کو اند تک دیکھنا ہے آپ نے ۔ اور میرے چینل میں میں نے کچھ ویڈیو کچھ ویڈیو کی ڈیزائننگ کے بارے میں بھی میرے شیئے کیں اور پمس کے ڈیزائن ہوراں بھیlowerز 63 então آپ اوہوں نے ایک یہ ہو جاری اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر واپس نہیں جانا یہ دیکھیں ہم نے تو ڈال دی اس میں ثابت چین جو چینی تھی بھی سی زرہ ڈال دیا لیکن اگر آپ پاوڈر فار میں چینی ڈال لیں گے تو وہ زیادہ اچھا ہے کہ وہ زیادہ اچھی گھل مل جائے گا اور اس کے لئے آپ اس کو شیرہ بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس میں آدھا کپ ڈود ڈال لیں گے جو میں نے پہلے مینچننی کیا تھا لیکن آپ خوشک ڈود بھی ڈال سکتے ہیں آپ کھویا بھی ڈال سکتے ہیں تو ہم یہ لکڈر میں ڈال رہے تھوڑا 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 ڈود ڈالتے ہیں ہم ساتھ اس کو مکس کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کی بہت اچھی شکل نکل آئی ہے اور خوشبہ بھی بہت مزے کی آ رہی ہے اب ہم اس میں تل ایڈ کر رہے ہیں دیکھیں تل آپ کی صحت کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اس کے بہت زیادہ فائد ہے اب اس میں بادام ڈال رہے ہیں اور اب کشمش ایڈ کرنا ہے اس میں شروع میں آپ نے اس کا میڈیم فلیم رکھنا ہے اور باد میں آپ نے اس کا سلو کر دینا تاکہ ہلوہ جلینا نیچے سے ٹھیک ہے اب میں اس کو ڈیش اوٹ کرنے لگی ہوں اور آپ کو اس کی فائنل اوٹ بھی دکھاؤں گی یہ اب ہلوہ کو ہم ریش اوٹ کر رہے ہیں ہلوہ کی خوبصورتی برہانی کے لئے اس میں میں نے دیکھیں اوپر چھڑک دیاں تل اور بادام دیکھیں کتنی پیاری شکل لگ رہی ہے اب آپ اس کو سرف کریں گھر والوں کے کھلائیں تو ان کو ضرور پسند آئیں گے آپ اس کو چائے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں جی تو اب آپ نے میرے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اس ویڈیو کو کرنا ہے لائک اس ویڈیو کو کرنا ہے شیئر ٹھیک ہے اور اس ویڈیو کو میری آپ نے اینت تک دیکھنا ہے اور میں آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں اپنے ایک دو اور منی ریش پی شیئر کیے کیمہ کرے لے کی اس کی بھی شیئر کروں گی ریسپی اور ساتھ آم کی چٹنی میں نے وہ بھی بنایی تھی وہ بھی میں نے شیئر کی تھی ریسپی وہ بھی اس کا بھی لنک میں دسکرپشن باکس میں دالوں گی تو ضرور میری ان ویڈیوز کو بھی آپ نے دیکھنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے میرے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب تو نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اللہ حافظ اور اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور دعاوں میں یہ عد رکھے گا اللہ نگے بان